جو علم کی طلب ہے رکھتا جو علم کی طلب ہے ہوتا خوش اس سے رب ہے ہوتا خوش اس سے رب ہے آدم کی فرشتوں پر فضیلت کا آدم کی فرشتوں پر فضیلت کا علم ہی بنا سبب ہے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر دیا ہے آدم کی فرشتوں پر فضیلت کا علم ہی بنا سبب ہے جو لوگ علم سیکھتے سکھاتے ہیں یہ بھی حدیث پاک کا ترجمہ ہے جو لوگ علم سیکھتے سکھاتے ہیں فرشتے ان کے لیے پر بشاتے ہیں جو لوگ علم سیکھتے سکھاتے ہیں فرشتے ان کے لیے پر بشاتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی بڑا آدمی آئے تو کیا بشاہ جاتا ہے ریڈ کارپٹ لال کارپٹ جو بشاہی جاتی ہیں اس کے احترام میں اس کی تعظیم میں اس کے رسپیکٹ میں تو گویا کے فرشتے بھی اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں جو علم دین سیکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے یہ آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سب علم کی طلب ہی ہے علماء نے لکھا ہے کہ تعلیب علم صرف وہ نہیں ہیں جو مداری سے عربیہ میں جا کر اساتیزہ کے سامنے شرف تلمز تہ کرے بلکہ جہاں بھی علمی مجلس لگ جاوے اور صحیح نیت سے آدمی بیٹھا ہے تو وہ تعلیب علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کن عالمن او متعلمن او سامعن او محبن فرمایا کہ یا تو علم بن جاؤ یا پھر تعلیب علم بن جاؤ متعلن بن جاؤ دین سیکھنے والے بن جاؤ تو یہاں ہمارا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا جو ہوتا ہے وہ اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم دین کو سیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار میں سے کوئی ایک بننا پانچوا نہ بننا یا تو علم بنو یا دین سیکھنے والے بنو متعلن بنو یا پھر دین کی باتیں سننے والے بنو تو یہاں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں سیکھنے کے لئے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سننے کے لئے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سن کر بھی آدمی علم حاصل کر سکتا ہے اور علم حاصل ہو سکتا ہے خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس بات کو بیان کرتے ہیں قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالَّبُصَارَ وَالْأَفْئِئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کیا فرمایا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تمام انسانوں کو ماں کے پیٹھ سے جب باہر نکالا پیدا کیا اللہ فرماتے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے تمہیں کچھ علم نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کیا دیئے کان دیئے ہاں کان یہ عالی علم ہے کان کیا ہے علم سرکھنے کا عالی ہے اوزار ہے ہتھیار ہے سبب ہے سامان ہے کہ جس سے آدمی کیا کر سکتا ہے علم حاصل کر سکتا ہے اور یہ بھی دیکھئے قوتِ گویائی سے پہلے انسان کو قوتِ شنوائی عطا کی جاتی ہے سمجھ آیا میں نے کیا کہا بچہ پیدا ہوتا ہے صدیق بھائی تو پہلے کیا کرتا ہے بولتا ہے کہ سنتا ہے ہاں سنتا ہے اسی لئے شریعت کا حکم وہ نہیں ہے جو مرتے وقت ہے کہ ایک مسلمان کا جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی کہ جب کوئی مرد یا عورت کوئی خاتون کوئی مسلمان دنیا سے جانے کے قریب ہو تو فرمایا کہ لَقْتِنُوا مَوْتَاكُمْ بِقَوْلِ لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهِ لَقْتِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَا اِلَّا اللَّهِ بِقَوْلِ نہیں ہے لَقْتِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَا اِلَّا اللَّهِ مفہوم یہ ہے کہ جب مجھے اور آپ کو محسوس ہو کہ اس آدمی کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے تو اس کے سامنے تلقین کرو یہاں سمجھنا بات کو سعید اللہ صاحب کیا فرمایا تلقین کرنے کو فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ جبردستی بلوا ہو بعض لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں اور مرنے والے پر جبر کرتے ہیں زبردستی کرتے ہیں کہ پڑو پڑو کلیمہ پڑو کوئی ذکر جویں وہ کرو نہیں یہاں لفظ حضور نے استعمال کیا تلقین کرنا لکٹنو تلقین کسے کہتے ہیں کہ میں جاوید بھائی کے سامنے ایک چیز پڑھتا رہوں زور سے اتنی زور سے کہ وہ سنیں میں ان کو کچھ نہ کہوں لیکن ان میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ مولی صاحب اس لیے پڑھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی یہ ہے تلقین کچھ بولنا نہیں ہے اب ان کو سمجھنا ہے تو اتنا علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے بچپن سے وہ بڑا ہوا جوان ہوا بڑھا ہوا کہ بھائی مرتے وقت اس کو تلقین کی جائے گی سامنے والا جب پڑھے لا الہ الا اللہ تو اس کو چاہیے کہ وہ وہ خود جو ہیں وہ پڑھے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے تو اب جو ہیں امتیاز بھائی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے سوال کہ مول صاحب جرے لا الہ نہیں پڑھوانو تو پچھے حدیث میں لا الہ کیوں ہوں کو آب ہے امتیاز بھائی جرے لا الہ نہیں پڑھوانو تو پچھے لا الہ کیوں ہوں کروانو سنو اس کی وجہ ترمیدی شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ لفظ پہ غور کرنا افضل الذکر سب سے افضل ذکر حسن بھائی کیا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ مرنے والے کو جو تلقیم کی جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ذکر اللہ پر مشتمل کلمہ زبان سے کہہ دے لیکن بہتر یہ ہے احسن یہ ہے افضل یہ ہے کہ کیا پڑھے لا الہ الا اللہ کیوں یہ رکر میں سب سے افضل ذکر ہے یہ بیشت ذکر ہے اعلا ذکر ہے ورنہ کوئی بھی کلمہ اللہ سبحان اللہ کوئی بھی کلمہ الحمدللہ آدمی کا ہے اور یاد رکھے آپ پڑھے سیرت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا حضور کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ہنی بھائی تو آخری جملہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا عمر فاروق نے جب دنیا سے پردہ فرمایا آخری جملہ اسماعیل چچا لا الہ الا اللہ نہیں تھا شیخ الہند علیہ الرحمن نے دنیا سے پردہ فرمایا آخری جملہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو نے دنیا سے پردہ فرمایا آخری جملہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا حضرت شیخ کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا ہے جو آخری جملہ نکلا ہے حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ کچھ دن پہلے سے وفات کے ان کی زبان پر نورانی بھائی یہ جملہ آتا رہتا تھا یا کریم یا کریم یا کریم کریم کس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اس میں صفت ہی ہے اللہ تعالیٰ کا تو حضرت شیخ کا آخری جملہ یا کریم تھا تو بارحال اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے بہت اچھا ہے اور یہ بھی یاد رکھو محمد الرسول اللہ اس میں شامل نہیں ہے مرتے وقت اس کو مجبور مت کرو کہ پورا کلمہ پڑھے کیوں یہاں کلمہ پڑھانا یہ مقصود نہیں ہے ایک بڑی اہم بات اور اہم مسئلہ آج آپ کو سمجھا جائے گا چند دن پہلے ہمارے شیخ زمن نے جب میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا تعلیم کے بعد تو ہمارے کھیرگاؤں کا جو محمد ہے پٹیل وہ تھا اور یہ سعیداللہ صاحب تھے اور بھی دو تین آدمی تھے تو کہنے لگے کہ مول صاحب نے پوچھو نہیں تیڑاڑی والی بات ہم کے ہاں فاروق پہ ہوں گے کہ تیڑاڑی والی بات مول صاحب نے پوچھو نہیں ہم کے مول صاحب نہیں ہوتا آپ نے چلچہ کرتا ہوتا تھے میں کہا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا ہے تو کہنے لگے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا کی نہیں یاد ہے اس کو تو پوچھنا بھی مصیبت ہے یہ تو ہم کو بھی جھوٹھا ہے اچھا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تو قسم کھا سکتا ہوں اور دوسرے آدمی کا بھی نام لیا جو ان کے ساتھ تھا جو نوجوان ہیں نظر بھائی اب تمہیں عمرہ میں جائے نہیں تو کہہ حرامان کھجل یاو جو بڑھنا آگا کہ ہاں یادہ سوچی سے گلے جائے پاسی ریٹان آگا اب ایسا مو بناتا ہے اور چند دن پہلے کی بات اور مو دیکھو ایسا بنا رہا ہے کچھ یاد آیا جزاک اللہ اب محلق گئی تو ہاں یہ بہت اچھا کوئشن ہے اچھا سوال کیوں بعض مرتبہ آدمی ایکسیڈن میں مر جاتا ہے اچھانک تو اس نے تو کلمہ نہیں پڑا بعض مرتبہ آدمی سویا رات میں ختم صبح اٹھا تو کچھ نہیں سانس کے ختم ہو گئے یہ بند اور سب گھر والے سوئے ہوئے تھے کسی کو پتا ہی نہیں تو کیسے ان کو تلقین کرتے ان کو تو ویسے ہی وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ ایمان پہ خاتمہ ہوا کی نہیں ہوا یاد رکھو بہت زیادہ میس انڈسٹیننگ ہے اس میں گدستہ اگست میں میرا انڈیا کا سفر ہوا تھا تو لاشپور کی جامعہ مسجد میں جمعہ سے پہلے میرا خطاب تھا بارڈولی سے جماعت آئی ہوئی تھی تین دن تھی اور بارڈولی میں جو دارالحسان ہے ہمارے مفتی براہیم گجیہ دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر آفیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھ آمین تو ان کے یہاں ایکاؤنٹنٹ ہے وہ بارڈولی کے نہیں ہیں کہیں اور کے ان کا بیٹا بھی منارہ مسجد میں امام ہے جانتے ہو نا کیا نام نام نہیں معلوم ہاں وہ شاید وی آرہ یا والوڑ کہیں کے ہے والوڑ کے ہاں والوڑ کے ہے تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ جماعت آئی ہوئی ہے اب قدرتی یہی موضوع چھڑ گیا آج بھی یہ درمیان میں بات آگئی تو مجھے تو نہیں پتا جماعت آئی ہوئی ہے نماز ختم ہوئی اس کے بعد وہ لوگ مجھے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ مول صاحب آج سوال کدہ انہوں مارا دیماغ میں اتو ہم کے مجھے وہ جواب کے آوے تو نہیں اتو ہاں تیکھت ہمیں آجے جب بویا بیان کر رہی ہو کہی رو تو دل نے بہو تسلی تھے کہ اتمنان تھے یو ایم بی بہو ہارو بیان ہو تو ایم بی تو یہی مسئلہ تھا اس دن یہی بات نکلی وہاں کہ یاد رکھو مرتے وقت یہ جو کلمہ ہے یہ ایمان والا کلمہ نہیں ہے یہ جو ہم کہلواتے ہیں مرتے وقت کہ کلیمہ کا کہلوانا ہے یہ کلیمہ شہادت نہیں ہے کلیمہ طیبہ نہیں ہے کلیمہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ ذکر ہے اور ترمیلی شریف کی روایت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الرکر لا الہ الا اللہ تو حضور نے اس روایت میں محمد الرسول اللہ بیان نہیں کیا ہے اور جہاں مرنے والا اس کو تلقیم کرنے کو کہا گیا روایت میں وہاں ہے لقتنو موتاکم لا الہ الا اللہ تو وہاں حشم بھائی کیا نہیں ہے محمد الرسول اللہ نہیں ہے اگر کلیمہ ایمان مراد ہوتا کلیمہ طیبہ مقصود ہوتا تو پھر پورا پڑھنا چاہیے تھا وہ تو آلریڈی مومین ہیں وہ تو کیا ہے آلریڈی مومین ہیں اس لیے اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں مر جائے انتقال کر جائے کوئی مومین اور اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ چھوڑو کوئی ذکرہ پر مشتمل کلیمہ نکلے ہی نہیں نہ سبحان اللہ نکلا نہ الحمدللہ نکلا نہ یا اللہ نکلا یا کریم نکلا کچھ بھی جعوید بھائی نہیں نکلا لیکن پھر بھی وہ کیا ہے مومین ہے وہ ایمان پر مرا ہے اور یاد رکھو علماء نے خاتمی کی چار قسمیں لکھی ہے کتنی ہیں چار قسمیں ہیں ایک ہے ایمان پر خاتمہ اور دوسرا ہے حسن خاتمہ اور ایک ہے شرک پر خاتمہ اور دوسرا ہے گناہ پر خاتمہ کہ مومین ہے لیکن اللہ بچائے شراب پیتے پیتے مرا ہے شراب پی رہا تھا اور شراب پیتے پیتے اشرب بھائی کیا ہوا انتقال ہو گئے اللہ بچائے دوسری بات یاد رکھو ایکسیڈن کی بعض لوگوں کو خاص طور سے لمبا سفر ہو لانگ جرنی ہو اور کار سے جا رہے ہیں یہاں سے ڈیوز بلی جانا ہے بلیک بن جانا ہے مانچیسٹر جانا ہے اور رمضان کا مہینہ ہو تو تو کوئی مسلمان ایسا نہیں کرے گا لیکن غیرے رمضان ہو تو کیا لگاتے ہیں بعض لوگ گانے لگا دیا گاین ہاں گانے لگا دیئے گانے سن رہے ہیں اللہ نہ کرے ایکسیڈن کی موت آ گئی ایمان تو دل میں ہے ایمان پہ تو مرا ہے لیکن یسوی خاتمہ ہے گناہ پر خاتمہ ہے اس لیے یاد رکھو اس طرح جا رہے ہو موت کا کوئی بھروسہ نہیں کبھی بھی ایکسیڈن ہو سکتا ہے گانے سنتے ہوئے مجھ جاؤ تو چار کیس میں سنو خاتمہ کی سب سے افضل ایمان سب سے افضل خاتمہ دو چیزیں الگ ہیں ایک ایمان پر خاتمہ ایک حسن خاتمہ حسن یعنی اچھا اچھا خاتمہ ہمارے حضرت معنی برا رحمت صاحب جلیوی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ جو من عمر صالحا من رکرن او انفا وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان مرد ہے یا عورت ہے اور وہ نیک عمل کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے حیات طیبہ دیں گے تو ایک صاحب کہتے تھے حیات طیبہ یعنی آدمی کے لئے رہنے کے لئے چھت ہو پہننے کے لئے کپڑے ہو گاڑی ہو بیوی ہو بچے ہو فرمایا یہ حیات طیبہ ہے یہ ان کی تعبیر قرآن ان کی نہیں یہ ان کی تعبیر کہ حیات طیبہ اور کہاں کہ حسن خاتمہ کیا تک کہ خوب پیٹ بھر کر کھاوے ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے ساتھ صفایہ ہو جاوے یہ حسن خاتمہ ہے کہ کوئی گولی کھالی کھانی نہ پڑے بیٹھنے کے ساتھ چوردی صاحب کیا ہو جاوے سب پیٹ کا جو ہے وہ صفایہ ہو جاوے تو کہنے لگے یہ حسن خاتمہ ہے تو بہرحال حسن خاتمہ یہ آدمی دنیا سے گیا لا الہ الا اللہ پڑتے ہوئے گیا سب سے عفضل موت کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑے یہ بیشت ذکر ہے اور ذکر کے ساتھ جوہیں گیا تو چونکہ یہ کلیمہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے مرنے والے کو پڑنا بھی مشکل ہوتا ہے اس لیے پورا کلیمہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلکہ صرف اس کے قریب بیٹھ کے کیا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کو کہنا نہیں ہے اور یاد رکھو جہاں ایک مرتبہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا یا اللہ نکلا یا رحمان نکلا یا رحیم نکلا سبحان اللہ نکلا اب چھپ اب تب تک واپس تلقین نہ کرو جگ تک وہ کوئی دنیلی بات نہ کر لے یا اللہ کہا تو بھی چھپ ہو جاؤ یا رحمان کہا تو بھی چھپ ہو جاؤ پتہ نہیں اس پہ کیا گزر رہی ہے اس لئے لا الہ الا اللہ ہی پڑھانا ضروری نہیں ہے سمجھ آیا اور ایک چیز سے خاص بچو جو ہمارے گھرانے میں بھی ہوتی ہے دیندار گھرانے میں بھی کیا ہوتا ہے دادا اببہ دنیا سے رخصت ہو رہے دادی اممہ نانا اممہ نانی اممہ کوئی اور فرد تو کیا کریں گے باجی آدمارو پتر ہو باجی آدمارو پتری باجی آدمارو نواسو آدماری نواسی اور خو کے نہیں اور خو کے نہیں ہمارے گزرگ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی تو ان کو ہی پہچانا اللہ کو کہاں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے تھا مرتے وقت تو اللہ کو پہچاننے دو مرتے وقت تو اس کو اللہ کو پہچاننے دو اللہ کے بندو اور مرنے والے نے پوتی کو پہچان لیا پوتے کو پہچان لیا نواسے کو پہچان لیا نواسی کو پہچان لیا کیا فرق پڑ جائے وہ تو جا رہا ہے دنیا سے ہاں لاوس ہم نے کوئی حرج نہیں ہے وہ دیکھ لے ہاں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں تو ایک کو لائیں گے کہ جو آدمارو پتر ہو آدماری پتری آدمارو نواسو آدماری نواسی تمہیں اورکھو گی نہیں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقضہو ثابت محتمیم دار علم دیوبن حضرت کے والد صاحب پر ایک مرتبہ ایسی کیفیت تاریح ہو گئی کہ یوں لگا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والے بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب بالکل دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے لیکن پھر حالت کیا ہو جاتی ہے اچھی ہو جاتی ہے پھر واپس جو ہے وہ بگڑتی ہے تو وہاں بھی ایسا ہی کیا میں نے کہا کہ بعض مرتبہ دیندار گرانے میں بھی یہ ہوتا ہے تو وہاں بھی لائے کہ ان کو پہچانو ان کو پہچانو تو حضرت نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا جب واپس ہوش میں آئے تو کہا اللہ کے بندوں یہ کرنا تھا تمہیں یہ تو اللہ کوئی ساتھ ملاقات کا وقت تھا اللہ کی دربار میں حاضری کا وقت تھا میں ان کو پہچان کے کیا کروں گا اس لئے اگر کوئی مسلمان ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی کلیمہ اس نے ذکرہ پر مستمیل زبان سے نہیں کہا رات کو سویا اور انتقال ہو گیا پھر بھی اس کا خاتمہ کس پر ہوا ہے ایمان پر یوں کہیں گے ہاں حسن خاتمہ نہیں ہوا اچھا خاتمہ کونسا تھا کہ دنیا سے وہ جاتے ہوئے ہاں تو سب سے اچھا خاتمہ تو یہ کہ لا الہ الا اللہ اور وہ بھی حسن خاتمہ کہ کوئی نہ کوئی ذکرہ پر مستمیل کلیمہ جو ہے اس کی دو کیٹگریہ حسن خاتمہ کے ایک آلہ کہ لا الہ الا اللہ اور ایک کوئی بھی ذکر اللہ پر مستمیل اور ایمان پر خاتمہ یہ کہ کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو موت کی سختی بڑی سخت ہے اللہ ہم سب کی حفاظ فرمات اس لئے حضور نے ہمیں دعا سکھائی اللہمہ اینی علی غمرات الموت وسقرات الموت اللہ اکبر حضور جب دنیا سے گئے ہیں آپ دیکھئے سیرت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں تانی رکھا ہوا تھا اس میں حضرت ہر ڈالتے تھے اور پھر چہرے پر جو ہیں وہ ملتے تھے ایک گویا کے ایک قسم کی بے چینی ہے علماء نے لکھا کہ حضور تو بہت اچھی حالت میں جا سکتے تھے ہماری یہاں کیا بولتے ہیں کہ فلانوں مانا تو ہماری نظر نہ ہم بے دنیا کی گئے ہو ایوید اتنا گئے ہو جانے آپڑے بال کھاڑے ہاں لوٹ نہ اندر تھی پھول نہ پکھن لنا ہے اٹھائی لی دو ایک گلت فہمی جو ہیں اس کو صحیح کرو ہم لوگ اگر کسی پر موت کے وقت سخت سکرات تاری ہوتی ہے پانی پیلایا جا رہا ہے بیچ ہے نہیں ہے تو اس وقت تو کچھ نہیں بولنے گے باہر آئے ہیں کہ آکی جندگی ہیں کہ ہمارے بولوانے ضرورت نہیں مانے رہے ہیں اس سالوں دنیا مجھ بہو بھی نہیں کیوں مرتی ہو کر نہیں حالت جوانی اٹھی ہم کے کیم بھی ہو ارے تیرا اور میرا خاتمہ کیسے ہوگا کس کو معلوم تو یہ تو حضور پہ زد آئے گی حضور کا خاتمہ بھی جب ہوا ہے دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو بظاہر وہ ایک بے چینی کی کیفیت تو یہ تو تم آقا کے اوپر ہاں اس لئے یہ فیسلامت کرو علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ موت قریب ہے اور زبان سے کفریہ کلمات اس نے بک دیئے تب بھی ایمان پر خاتمہ ہے یعنی وہ ایک خاص حالت پھر اس کی اس لئے کبھی اس طرح سے فیسلامت کرو اور لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھی جو ہیں وہ مجبور مت کرو تو سمجھ آ گیا یہ ایمان والا کلمہ نہیں ہے اس لئے پورا بھی نہیں پڑھوانا ہے تو لا الہ الا اللہ کیوں جلدی مجھے بولو تاکہ مجھے سمجھ آ جائے مجلس ختم کرے آپ سمجھے بڑا اہم مسئلہ ہے جلدی بولنا میں چھپ ہو جاؤں گا مرتے وقت ہم جو کسی مسلمان کو تلقین کریں گے اور اس وقت جو لا الہ الا اللہ ہم بولیں گے یہ کلیمہ ذکر ہے یا کلیمہ ایمان ہے کلیمہ ذکر ہے اس لئے اگر کسی نے ہم تلقین کرتے رہے اس نے کوئی اور یا اللہ نکال دیا زبان سے یا رحمان نکال دیا کس پر خاتم ہے ایمان پر یا کفر پر ایمان پر اگر ہم اس کے سامنے تلقین کرتے رہے لیکن اس نے نہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑا نہ یا اللہ کہا نہ یا رحمان کہا کوئی جملہ اس نے اس صبح زبان سے نہیں نکالا ویسے ہی دنیا سے چلا گیا یہ ایکسیڈنٹ کی حالت میں چلا گیا کچھ پڑ نہیں پایا سوتے سوتے دنیا سے چلا گیا لیکن مومن تھا یہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہے یا کفر پر ہاں یہ ایمان پر ہے سمجھو تو یہ یہاں وہ ایمان نہیں ہے تو میں یہ اس پہ سے بات چلی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے کان کے اندر اذان پڑھی جاتی ہے سیجھے کان میں اور الٹے کان میں اقامت کہی جاتی ہے اس سے بلوایا نہیں جاتا کیوں؟ پیدا ہونے کے ساتھ وہ بول نہیں سکتا لیکن پیدا ہونے کے ساتھ وہ سن سکتا ہے اس لئے اللہ نے پہلے یہ فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَا چونکہ بچہ سنتا پہلے ہے اب یہاں پر ہمارے حضرت کا ملفوز سنو پھر مجلس ختم کرتے ہیں فرمایا ہے کہ مومن کی شان یہ بتائی اللہ رب العزت نے کہ جب وہ دین کی بات سنتا ہے تو کہتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ مومن سنتا ہے ورطاعت کرتا ہے اور دوسرا جو جیرو ہے قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ سمعنا وہ کہاں وَأَطَعْنَا وَعَصَيْنَا سمعنا وَعَصَيْنَا وَانْظُرْنَا لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ وَأَقْوَمَ کہ ہم نے سنا اور انسنا کر دیا ہم سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں اللہ بچائے ہمارا شمار اس میں نہ ہو ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں تیکھیں مول صاحب گم میں تیکھیں آپڑے تو ہموری نے ایک کاندھی ہم بڑھو انہوں نے بجائی تھی کروانو آپڑے مانوانا چھے جا تھائے دکھر لے تو قرآن کی روشنی میں دیکھ لے کہ تیرا شمار مومن میں سے ہے کہ کس میں ہے مومن کا شمار ہے سمیعنا وَأَطَعْنَا مومن سنتا ہے اس لئے پیدا اس کے ساتھ ہی اس کو کان میں کیا تلقین کرنی ہے اس کو سنایا جو ہے وہ گیا بارحال یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ کل کچھ باتیں چونکہ شبِ جمعہ مغرب بات ہوگی تو لوگ حجمیں بھی جائیں گے مدینہ شریف کے تعلق سے انشاءاللہ کل کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کریں گے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمایا خالے آخری جواب دے جاؤ بچہ پیدا ہو سیدھے کان میں جو ازان پڑھنی ہے کون سی پڑھنی ہے جزاک اللہ ہاں شب بھائی اب سب نے یاد رکھا پڑھی تو ہم نے زہر والی جو گی ہاں لیکن آپ کو میں کئی سالوں سے بتا رہا ہوں کہ ازان کامل پڑھنی ہے اماد ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی نے شکایت کی ملسط ان کے دنیا نے در ایک مزید میں چلا جاؤ فجر ما این من سردتی نے جو ہے بدا ہے ان کے اطلاع فجر ما نماز میں دیکھائیں نہیں جی اطلاع زہر اصر مگرم میں دیکھائیں تھے کہ ہوں کاراں اطلاع ہروں کے پیدا تھیا تو زہر والی نماز ازان ہمبرہ ہوگی فجر والی ہمبرہ ہوگی اتنی ہے ان کے تو انہاں ہمبرے بھی اتنی اطلاع آگے تنی ہے اطلاع ہمبرے بھی اتنی ہے اطلاع ہمبرے بھی اطلاع ہمبرے بھی اتنی ہے